سلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم امام احمد رضاق خان سے جب محبت کی ہے سبحان رضا امام احمد رضاق خان کو عظیم شخصیت ہے جس نے زبی کے لئے کتابوں کے پر خلصے اڑا دیئے ہیں وہ چاہے ایسا شخص ہو جو کہے کہ سویاں کا عبادت ہے مزار بہدانہ ملت ہے یہ کا عبادت ہے جناب والا حضور سے محبت کرنا کھڑے اور صلاح السلام پڑھنا شکر سے اس نے اپنے زمانے میں امام احمد رضاق خان نے اور اس زمانے میں امام احمد رضاق خان پاکستان میں کوئی وارش تھا جناب والا لو پہتے ہیں ہم اچھ میں جارے ہرم کے پیچھے امام کے پیچھے نماز کرنا ہے تو شاہد رواب الحد ایسا مرد خدا ہے کہتا ہے کہ نبی کا اگر گستاق ہے وہ پاکستان میں ہو ہرم میں ہو اگر گستاق ہے نہیں ہے اگر تمہارے باپ کی قبر کو کوئی دوڑ دے یا تم اس کے پیچھے نماز پڑھو گے جناب والا اپنے باپ کی قبر کو پڑھنے والے کے نیچے تم نماز نہیں پڑھو گے اور جس نے زبی کی بیریوں کے قبروں کو بسمات پڑھ دیا ہو بلڈوزن جرہ دیا ہو جس نے صحابہ کرام کے مزارات پر بلڈوزن جرہ دیا ہو کہ ایسے مصطافوں کے بیچے تم نماز پڑھو گے ایسا زبن جواب دینے والا وہ ایک ہی بڑھ دیا خدا ہے اسے دنیا شاہد رابن حد کہتی ہے وہ امام احمد رضا کا ایسا وارش ہے ایسانی مصطف کے حضر رکھایا ہے اس نے امام احمد رضا سے سچی محمد کی ہے امام احمد رضا کے خط میں پوری دنیا میں پوری دنیا میں بج رہے ہیں آج میں مجھے پوچھتا ہوں اس دنیا میں کون سے ایسا شخص ہے جس پر تم نیٹ میں سرچ کرو جناب والا انسورنس کا حضر کیسا ہے جناب والا پر آلی کی آٹھ راکھتے ہیں بیس رکھاتے ہیں اس سوال کا جواب چاہیے تو ذرا احمد نے سرچ کرو جس کا نام سب سے کہہ لے آئے گا ہزاروں کی تعداد میں امام احمد رضا کھا دیں جس طرح تحریری طور پر سوالوں کے جوابات دیئے ہیں اگر زبانی طور پر کسی نے سوالوں کے جواب دیئے ہیں اسے دنیا شاہد رضا آلاللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا غصیاد دراب الحق مردنے مومن مردنے حق دراب الحق امام احمد رضا کھا نے تحریری طور پر سوالوں کے جواب کیے ہیں اور شاہد راہو حق نے زبانی طور پر سوالوں کے جواب کیے ہیں اور میں تمہارے خدمت پر از کروں تو مختی آدم ہم 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 مصطفی رضا کھا سے محبت کرنے والا ان کے تکریں کی اچھوٹی مثال عزیزانہ گناہیت میں اوبرجیمیا جائے نوی یورک جائے اور لوگ کہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے ہم مکرا زبان کر کے لائے اور اپنے ہاتھوں سے مکرا پیش کریں اس نے دنیا گھر میں سفر کیا ہو اور باہر کے مالک جا کر خاص طرح کے ہوای جاس کی فلائیڈ ہو اور پہلے سے اس نے کہا ہو کہ میرے لئے سلاح سلاحی میجی نیبل ہونا چاہیے میں فلائیڈ میں گوشت نہیں کھاؤں گا پتہ نہیں کہ اس نے زبان کیا ہو یعنی زندگی بڑھ باہر کے مالک میں اس نے گوشت نہ خوایا ہو یہاں سے سعودی عرب نہیں گیا ہو تو سعودی عرب میں بھی گوشت مانے سے پہلے چیک کرتا ہو کہ گوشت کہاں سے لائے ہو تم نے خوبصفہ کیا ہے آئے ان نے زبان نہیں کیا تو کیا جنابے والا ہم وہاہویوں کا پٹاوہ جانت کھائیں گے آرے ہم نے تو دیکھا وہ کیجہ میں نے تو دیکھا ہے ہم ان کے مذہبت آنے تک گئے ہیں ارے جنابے والا یہ بٹن دگا بکھا کرتے ہیں یہ بٹن دگا بکھا کرتے ہیں آرے یہ بیشتہ جانواری جو برازیل اور آسٹریلیس نے کوڑوں کر آیا ہے